ویرات کو ہلی اور آر سی بی نے آئی پیل کو ہلایا پلے آف کی ریس کو بری طرح گھمایا ایس آر ایچ کو اوندے مو گرائیا جب مقابلہ شروع ہوا تھا ایس آر ایچ ورسس آر سی بی کے بیج تو ہر کسی نے کہا تھا کہ بھائی آج ایس آر ایچ کے سامنے آر سی بی اڑ جائے گی آر سی بی پھر ہو جائے گی آر سی بی ایک بار پھر آر سی بی ہو جائے گی لیکن اب جب میچ شروع ہوا تو بھائی آر سی بی نے آئی پیل کو ہلا دیا اور ایس آر ایچ کو اوندے مو گرا دیا جی ہاں آپ نے صحیح سنا اس میج میں جیت ملی ہے بیرات کولی کی رویل چیلنجرز بینگلورو کو اور آپ کو بتا دیں کہ یا کوئی رومانچک یا پھر عام ہلکی پھلکی جیت نہیں ہے ایک بہت بڑے مارجن سے آئی ہوئی جیت ہے جس میں آر سی بی کے سامنے ایس آر ایت کے بلے باجوں نے پوری طرح گھڑنے ٹیک دیے آر سی بی نے ٹوز جیتا اور بھائیہ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹنگ کریں گے ہم ایس آر ایت سے بیٹنگ نہیں کروائیں گے وہ بہت مارتے ہیں ہم بیٹنگ کریں گے اور آر سی بی بیٹنگ کرنے کے لیے آئی بڑے اسٹائل میں اور آر سی بی نے تین دسملوں چار آور میں آر تالیس رن بنا لیے یعنی کہ چار آور سے پہلے ہی آر تالیس رن بنا دیے شروعات بڑی اچھی ہوئی ڈوپلیسیس نے بارہ گیندوں میں پچیس رن بنایا تین چوکے اور ایک چھککا لگایا دو سو آر سے زیادہ کا سٹرائک ریٹ اور پہلے چار آور میں بیراد کولی کا بھی جو سٹرائک ریٹ تھا وہاں بہت بڑا آساندار تھا بڑا بیس فٹک انہوں نے انداز میں بلے باجی حالانکہ جب ڈوپلیسیس آؤٹ ہوئے تو پھر آر سی بی کو بیل جیکس کے روپ میں ایک اور جٹ کا بڑی جلدی لگ گیا اس کے بعد ایک ساجے داری ہوئی رجت پاٹیدار اور بیراد کولی کے بیچ ایک اور پاٹیدار نے سنبھال لیا اور ایک چھوڑ پر بیراد کولی تو کھڑے ہی تھے تو پاٹیدار نے کہا بھئیہ بیراد بھائی آپ کھڑے رہو میں آج رن بناتا ہوں اور تیجی میں بناتا ہوں بھائی نے بیچ گیندوں میں پچاس رن بنا دیے دو چوکے پانچ چھکے لگایا دو سو پچاس کا شٹرائک ریٹ ختم بہت مارا بہت مارا اور ایک دم میچ سیٹ کر دیا اور یہ آؤٹ ہوئے پچاس رن بنا کر ایک سو تیس پر جھٹکا لگا اس کے بعد بیراد کولی بھی اپنا پچاس انہوں نے پورا کیا اور انہیں کہا بھائی میرا کام ہو گیا تیجی 43 گیندوں میں ایک کیاون رن بنا دیے میں نے چار چھکے ایک چھکا لگا دیا ہے 119 کے آس پاس کا سٹرائک ریٹ میں جا رہا ہوں اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کروں گا تو چار چار وکٹ گر گئے تھے رسی بی نے ایک سو پچاس پر پندرہ اوور ہو گئے تھے اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے پانچ اوور میں اب رسی بی یہاں سے یہاں پہ فینس بن جائے گی اور زیادہ رن نہیں بنا پائے گی اور لوم رار اس کے بعد آئے وہ بھی فلوپ ہوئے دینیز کارتک آئے انہوں نے چھوٹا موٹا کیمیو کھیلا لیکن تاریب کر رہی ہوگی کیمرون گرین کی جو سیجن میں ابھی تک فلوپ تھے لیکن یہاں پر انہوں نے اچھی پاری کھیلی بیس گندوں میں 37 رن ناباد بنائے پانچ چوکے لگائے ایک سو پچاسی کا ان کا اسٹرائک ریٹ رہا اور سوپریل سنگھ کے ساتھ اور کارتک کے ساتھ اور کبھی لوم رار کے ساتھ مل کے انہوں نے بڑی اچھا ایک کنٹریویوشن دیا اور جیسے تیسے آر سی بی نے جو ایک سمیں 140 پر کھڑی ہوئی تھی پاندرہ آور کے بعد انہوں نے اگلے پانچ آور میں چھاچر رن بنا دیا اور اچھا اچھی طرح سے فینس کیا اور جب بیٹنگ کرنے کے لیے ایس آر اچ آئی دیکھئے ایس آر اچ ایسی ٹیم ہے توڑو ٹیم ہے پھوڑو ٹیم ہے سب نے کہا 1501 رن میں ختم ہے آر سی بی لیکن آج جو گیندباج آر سی بی کے کچھ الگ سونچ سے آئے تھے اور بیرات کوہلی آج کپتانی کر رہے تھے تو بھائی صاحب پہلے اور میں ٹریویس ہیڈ آؤٹ ہو گئے اور وہ کچھ خاص نہیں کر پائے وہ ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو آر سی بی کو لگا ساید کچھ آج ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ابزیک سرما شروع ہو گئے جس طرح سے پورے بیٹنگ کی تیرہ گیندوں میں انہوں نے 31 رن بنا دیے چوکے دو اور چھکے لگائے 238 سے زیادہ کی سٹرائک ریٹ سے دکت صرف یہی ہے کہ ابزیک سرما کو شروعات ملی رہی بہت اچھی شروعات مل رہی ہے وہ بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں جس طرح سے ٹی ٹونٹی میں کھیلنا چاہیے ویسے ہی کھیل رہے ہیں لیکن وہ اچھی شروعات کو بڑی پاری میں تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں یہ 13 پہ 31 15 پہ 40 یہ آپ کی ٹیم کے بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے لئے اچھے نہیں ہیں یہ 13 پہ 31 کی جگہ اگر آپ کے 20 پہ 50 ہوتے تو مجھے لگتا ہے جیادہ بہتر ہوتا یا 30 پہ 70 ہوتے تو جیادہ بہتر ہوتا اس سے ہوتا کہ پھر آپ بھی بڑے ہوں گے تو آپ انہوں نے 31 رن بنائے وہ چلے گئے مکرم آئے اور کچھ نہیں کر پائے نیتیس ریڈی آئے وہ کچھ نہیں کر پائے کلاسین آئے وہ کچھ نہیں کر پائے عبدال سمت تو کچھ نہیں کر پائے یعنی کہ آنا جاننا جانے کا جو سلسلہ تھا وہ لگا رہا آیا ایک گیا ایک ایک گیا اور یہیں سب کچھ چلتا رہا اس آریچ کی بلے واد مس اور اگر ہم بات کریں اس آریچ کے بلے وادی کی تو ان کے ٹوپ کے چھا بلے واد تھے وہ پچاسی رن کے اسکور پر پویلین لوڑ گئے اور یہاں سے آپ آر سی بی کو جتنے کے لیے اس آریچ کو جتنے کے لیے ایک سو ایک تیس رن چاہیے تھے ایک سو بتیس رن چاہیے تھے اور اوور بچے تھے صرف گیارہ تو پھر پیٹ کمیس نے آکے تھوڑے کوشش کی اس کے بعد سہزاد احمد نے آکے احمد نے آکے کوشش کی لیکن وہ کوشش رہ گئی کیونکہ آر سی بی کی گیند باجوں نے اس میچ میں پوری طرح سے گہ لیا سرس کے بلے وادیوں کو اور جب آپ کا ٹوپ آرڈر دو سو سے زیادہ کی چیز اگر آپ کا ٹوپ آرڈر فلوپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو میڈر اور لوڑر آرڈر ہوتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے اور ایسے ہی ہمیں دیکھنے کو ملا اور سرس کو ایک بری ہار کا سامنا کرنا پڑا آر سی بی کی ایک بڑی جیتائی اور پلے آف میں جانے کی امید جو ہے ابھی ہوا اس کی جندہ ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنے رائے لکھنا نہ بھولے گا ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لیے تھینکیو